السلام علیکم میں ہوں خانسا اور آپ دیکھ رہے ہیں کچن وید خانسا یوٹیوب چینل تو آج ہم بنائیں گے مزددار سا میٹھا میٹھا شیر خورمہ کچھ ٹپس اور ٹریکس ہوں گے جن کو فالو کرتے ہوئے ہم بہت ہی مزددار سا یہ ڈیزرٹ تیار کریں گے آپ اس کو کسی بھی دعوت پر یا اید و مبارک پر ضرور بنائیے گا یہ بہت ہی مزددار کا لگتا ہے کھانے میں تو بینہ ٹائم ویسٹ کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ایک کپ ہم نے باریک سمیہیں لی ہے جن کو ہم نے توڑ دیا ہے اب ایک کڑائی میں ٹو ٹیبل سپون کوگنگ آئل شامل کریں گے تین سے چار سبز الائچی شامل کریں گے اور کچھ سیکنڈ کے لیے ہم اس کو آئل میں فرائے کر لیں گے اس سے بہت اچھی خوشبو آئے گی اب ہم اس کے اندر ایک کپ باریک سمیہیں شامل کریں گے اور تقریباً ایک سے دو منٹ کے لیے بلکل ہلکی آنچ پر ہم ان کو فرائے کر لیں گے آنچ کو آپ نے بلکل بھی تیز نہیں کرنا اس پوائنٹ پر اگر تیز کریں گے تو سمیہیں جل جائیں گی جو ٹیسٹ کو بلکل خراب کر دیں گے تو بلکل ہلکی آنچ پر ہم نے ان کو ایک سے دو منٹ اچھے سے بھون لیا ہے اب ہم ایک پلیٹ کے اندر سمیہیں نکال لیں گے اور اپنے نیکس ٹیپ کی طرف چلیں گے تو یہاں پر ساری سمیہیں ہم نے نکال لی ہیں اب اسی کڑائی کے اندر ہم دودھ شامل کریں گے دودھ یہاں پر تقریباً میرے پاس 1,5 لیٹر ہے اور دیری کا دودھ ہم نے استعمال کیا ہے دودھ شامل کرنے کے بعد فلیم کو ہم میڈیم کر دیں گے اور پانچ منٹ کے لیے دودھ کو اچھے سے اُبال آنے دیں گے تو دودھ کو اچھے سے اُبال آ چکے ہیں اب ہم اس کے اندر سمیہیں شامل کریں گے اور تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے ہم اس کو دودھ کے اندر اچھے سے پکا لیں گے آنچ کو ہم میڈیم رکھیں گے اور اسی طرح ہم کانٹینیوزلی ہلاتے ہوئے اس کو بنا لیں گے تو یہ مزیدار سے ڈیزر بہت ہی جلدی بن جاتا ہے کوئی بھی گھر میں دعوت ہو یا ایت کا توہار ہو تو آپ اس ریسپی کو زوب بنائیے گا اب ہم اس کے اندر 2 ٹیبل سپون کٹے ہوئے بادام ڈالیں گے 2 ٹیبل سپون کٹا ہوا پیستہ اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو دیکھیں سمائیوں کو پکتے ہوئے 5 منٹ ہو چکے ہیں اور بہت ہی مزیدار سے ہمارا شیر خورمہ تیار ہو رہا ہے اب ہم اس کے اندر 2 ٹیبل سپون کھجور شامل کریں گے کیوز میں کٹیوی 2 ٹیبل سپون کشمش 1 ٹیبل سپون باریک کٹا ہوا فریش ناریل اچھے سے مکس کریں گے اور دیکھیں یہ کافی حد تک سمائیہ گاڑی ہو چکی ہیں تو اب ہم اس کے اندر چینی شامل کریں گے تقریبا 3 ٹی سپون آپ اس میں اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم یا زیادہ چینی شامل کر سکتے ہیں میں نے تھوڑی کم ہی شامل کی ہے چینی کو اچھے سے مکس ہونے تک ہم پکائیں گے تو تیار ہو چکا ہے ہمارا مزیدار سا میٹھا میٹھا شیر خورمہ اب ہم اس کو مزید گاڑا نہیں کریں گے کیونکہ جب یہ تھنڈا ہوگا تب بھی کافی تھک ہو جائے گا تو اس طرح سے آپ نے اس کو بنانا ہے یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور اید تو اس کے بغیر بلکل نامکمل لگتی ہے تو اید و مبارک پر ضرور بنائیے گا تو چلیے اب کرتی ہیں اس کی سرونگ اگر آپ ریسپی کو فل اسی طرح فالو کریں گے تو آپ بھی اسی طرح بہت ہی مزیدار سا شیر خورمہ تیار کر سکیں گے تو پلیٹ کو اب ہم تھوڑا سا گارنش کر لیں گے ڈرائی فروٹس کے ساتھ جو ہم نے اس کے اندر بھی شامل کیے ہیں گارنش کرنے کے بعد ہم اس کو فریج میں رکھ دیں گے اور پھر ہم تھنڈا تھنڈا اس کو سیر کریں گے تو یہ رہا ہماری آج کی ریسپی کا فائنل لگ اگر آپ کو میری ریسپی تھوڑی سے بھی پسند آتی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں اپنی فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں کمنٹ بھی کیا کریں ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنی ہوسٹ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ